اسلام علیکم ہم آپ کو کچھ گائے دکھانے جا رہے ہیں جو کہ ادھر گوٹ لینڈ فارم لالا موسیٰ بن مجود ہیں ادھر چار پانچ گائے مجود ہیں تو یہ تین چار جو ہے وہ مادہ ہیں دو بچے ہیں وہ نہ رہے ہیں تو ادھر بھی ڈمپی سکن ڈیزیز آئی ہے جس سے جنور کی جسم پر پھوڑے بن جاتے ہیں تو فران بھائی نے جو ہے نا ان کا علاج کی ہے وہ تو بھی وہاں کے نہیں ہیں لیکن انہوں نے اسد صاحب کو یہ بتایا تھا علاج تو انہوں نے ان کا علاج کیا تین دن پہلے یہ بیماری آئی تھی لیمپی سکن ڈیزیز جو کہ بڑے جانوروں کی بیماری ہے تو دو جانور اس سے متاثر ہوئے تھے ایک گائے ہے وہ حالی گائے ہے ایک گائے ہے وہ پراغنٹ ہے تو وہ ان کا علاج شروع کیا انہوں نے تین دن پہلے تو اب وہ جانور کافی ہاتھ تک ریکاور ہو چکے ہیں یعنی کہ ان کے آدھے دانے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ آدھے دانے مزید ایک دو دن تک ختم ہو جائیں گے تو وہ پہلے تو آپ کو جانور دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر اسد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ فرانگ بھائی نے نے کیا علاج بتایا تھا جو انہوں نے کیا جس کی وجہ سے یہ لمپی سکن ڈیزیز جو ہے یہ ختم ہو گیا تو پہلے مینجر صاحب جانور دکھائیں یہ ایک گائی ہے جی اعلیٰ نسل کی گائی ہے تو اس کو یہ دانے بہت زیادہ نکلائے تھے یہ گائی ہے اس کو بھی دانے بہت زیادہ نکلائے تھے کدر سے دکھائیں تو یہ دانے بہت زیادہ نکلائے تھے تو یہ علاج ان کا کیا تو الحمدلہ آدھے دانے ہی ٹھی ہو جکے ہیں کافی بہتر ہو گیا اور امید ہے کہ ایک دو دن اور علاج کریں گے تو یہ رکاور ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھے اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا علاج فران اسداد فران نے انہیں بتایا کہ ایک پاؤ نیم کی اوپر والی جو فسٹ کمبلیاں ہوتی ہیں وہ لینی ہے دریک کی لینی ہے ایک پاؤ ایک پاؤ گلو لینی ہے ایک پاؤ جوان لینی ہے یہ چیاریں چیزیں کٹھی کر کے سات کے جی پانی میں ڈال لینی ہے سات کے جی پانی ڈالنے کے بعد اس کو عبالنا ہے عبال کے تین کے جی پانی رہنے دینا ہے تین کے جی پانی میں سے جو آدھا آدھا کے جی ہے وہ صبح شام ایک جانور کی کو دینا ہے اس میں سے وہ چیزیں نکال لینی ہے ہاں جی وہ اس کو پانی جب سات کے جی کا تین کے جی رہ جائے پھر اس کو نچوڑ کے پانی نکال لینا ہے نچوڑ کے اور اس کے بعد صبح شام آدھا آدھا کے جی ایک جانور کو دینا ہے اس کے بعد جو پریگنٹ جانور ہے اس کو لگانا ہے ایم بائی کام اور انکوائر ٹین انکوائر ٹین پانچ سی سی لگانا ہے ایم بائی کام دس سی سی لگانا ہے چوبیس گھنٹ کے بعد یہ انجیکشن لگانا ہے اور جو پریگنٹ نہیں ہے پی خالی جانور ہے اس کو لگانا ہے ہم نے صرف ایور میکٹن پانچ سی سی اس کی جلت کے اندر پانچ سی سی ایور میکٹن لگانا ہے اور پانچ سی سی انکوائر ٹین لگانا ہے دس سی سی ایم بائی کام لگانا ہے یہ بھی چوبیس گھنٹ کے بعد لگانا ہے اور جو پانی تیار کرنا ہے کارا تیار کرنا ہے وہ صبح شام ہاف ہاف کے جی ایک جانور کو دینا ہے تو میں آج تیسرا دن ہے ان جانوروں کو دے رہا ہوں میں سارفران نے جو بتایا تھا مجھے تو اس کا یہ ریزلٹ ہے کہ آدھے سے زیادہ جانور ریکوور ہو گیا ہے پہلے بہت زیادہ ان کی سکن پر آگے تھے دانے سپارس وغیرہ بہت زیادہ آگے تھے اب بیٹھنے شروع ہو گئے ہیں آج تیسرا دن ہے اچھا یہ جو پرے گئے کھڑی ہے یہ گئے بڑے کمزور ہے کیا یہ گئے بیماری آنے سے پہلے اسی طرح کمزور تھی یا بیماری آنے کی ویسے کمزور یہ سر بیماری آنے سے بعد ایسے ہوئی ہے پہلے بیماری آنے سے کھانا کم کر دیا کل کچھ کھایا ہے اس نے آج کچھ پہلے سے زیادہ کھایا ہے پہلے سے کافی بہتر ہے اور اب یہ ریکووری کے موڈ میں آگی ہے لینج یہ تھی ایک لیمپی سکین جب مری ہے اس کا جو علاج ہم نے یہاں پہ کیا ہے وہ آپ کو بتایا ہمارا کام تو بکریوں کا ہے لیکن پھر بھی یہ کچھ لوگوں نے فران بھائی سے کہا کہ آپ اس کا کوئی علاج دریافت کریں لینج پی سکین کے بنی کیا نام تو ادھر فیصلہ باد میں انہوں نے کچھ جانوروں کا علاج کیا اس طرح یہ اس کی ساری پانی کے یہ سارے فل تھی اب کافی ادھر سے اس سائیڈ سے فتم ہی ہوگی اس سائیڈ سے ہتم ہوگی تو یہ دو تین افتے پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ادھر فیصلہ باد میں میں نے کچھ جانوروں کا علاج کیا اس طرح اس طرح اس طرح سے تو وہ مکمبہ ریکاور ہو گئے سو فیصل یہ دو جانوروں کی ادھر آئی ہے سات اور بھی جانور باد میں لیکن انہیں نہیں بماری جئی تو ان دونوں کو آئی ہے تو ان دونوں کا یہ علاج کی ہے تو اب یہ خفٹی سکسی پچاس ساٹھ فیصل یہ ریکاور ہو گئے ہیں اور امید ہے کہ یہ دو تین دن میں بلکو ریکاور ہو جائیں گے پہلے کھانا پینا چھوڑ گئے تھے اب یہ کھانا پینا بھی شروع ہو گیا گبن جانور کو نہیں لگانا اپنا ایورمیکٹم اس کو صرف ایم وائی کام اور انکوائر ٹین نہیں لگانا ایم وائی کام داس سے ہی لگانا ہے اور انکوائر ٹین پانچ سے ہی لگانا ہے لیکن یہ تھی چھوٹی سی لیمپی سکن بزیز کے بارے میں دو ایک ہویا ہے وہ ویڈیو کہ اگر آپ کے پاس بڑے جانوروں میں یہ دماری آج ہے تو یہ ہم نے علاج کیا ہے اس سے یہ فرق پڑ گیا ہے تو امید ہے کہ یہ آپ ویسے تو کافی سارے اب نئے ٹوٹ کے سامنے آ گئے ہیں لوگوں نے نکال لیا ہے ڈاکٹر سر آل بھی کافی سارے میڈیکیشن یا ویکسنیشن اب آ چکی ہے لیکن پھر بھی جو ہم نے کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے اس میں ولیٹی اور دیسی دونوں طریقے مکس تھے تو اس سے الحمدللہ فرق پڑ گیا ہے جانور ریکوور ہو گیا ہے کھانا پی نہ شروع کر دیا انہوں نے وعدہ سے زیادہ ان کی جو پھنسی ہیں وہ ہتم ہو گئے آج انہیں چوتھا دینہ شاید یہ دماری میں آئے گا ٹھیک ہے یہ انہیں دیں اجازت ملتے ہیں ایک نئی بکریوں کی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ